کل انیل مسیح کی دلیل کیا تھی اور جو آج متپتر دیکھے گئے ان میں کیا بھنتہ ہے دیکھیں آپ کو بتا دے کہ انیل مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب ان سے کوک سے پوچھا کہ آخر کار آپ بار بار کیمرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کیمرے کی طرف اس میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر شور زیادہ تھا اور اس بات کو انہوں میں رکھا تھا جس پر جو دیکھے گئے گئے ہیں اور اس کے بعد جب آج دیکھے گئے تو اس میں دور کے نسان سے اور کوٹ نے بھی یہ مانا کی جو دور کے نسان ہے اس سے کوٹ انویلیڈ نہیں ہوتے ہیں تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس طریقے سے کوٹ ججمنٹ دیتا ہے اور کیا فیصلہ نکل کے آتا ہے کیونکہ ابھی جو کوٹ کا فیصلہ ہے وہ ٹائپ ہوگا اور ٹائپ ہونے کے بعد جو آرڈر ہے اس کے آرڈر کی کوپی ملے گی لیکن جس طریقے سے تیکھی ٹپڑی آج سپریم کوٹ نے کی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے اور جس طریقے سے آرڈرہ بلرام یہ بہت مہتپون بات آپ بتا رہے ہیں کل یہ بھی ٹپڑی کی گئی تھی کہ ان کے اوپر تو الگ سے کیس چلنا چاہیے انیل مسیح کے اوپر کیا اس دشاہ میں بھی آدیش ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طریقے سے انیل مسیح نے کوٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اس بات کو کوٹ نے بھی مانا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ٹپڑی آج کی گئی کوٹ کی طرف سے بھی کہ عدالت کی اوپر مانا کا بھی معاملہ بنتا ہے اور اس بات کو آج جو عام آبنی پارٹی کی طرف جو وقیل ہیں انہوں نے بھی کوٹ سے سامنے رکھا کہیں نہ کہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب پھرا جزمنٹ آئے گا تو انیل مسیح کو لے کر کے کوٹ کیا ٹپڑی کرتا ہے کیا کوٹ کی اوپر مانا کا معاملہ کوٹ پر بنتا ہے اور اس نے آدیش کوٹ دیتا ہے ایک ٹپڑ کارروائی ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں جو تکھرے میں ہے وہ انیل مسیح ہے کیونکہ انہوں نے ہی آج کوٹ کو انبیلڈ کرا دیا تھا ایسے میں ان کے اوپر بھی سوال پڑے ہو رہے ہیں اور بھی شریفے سے کوٹ سے کی پڑی کی کہ ہم پھر سے کرنا کے نیردیش دے سکتے ہیں ہم یہ آدیش دے سکتے ہیں کہ ان امان میں قرار دیے جائے آج کوٹ کو بھی بیعت مان پر گھنٹی کی جائے اور اس کے حساب سے چناؤ پرنام گھوشت کیے جائے کہیں نہ کہیں اب سوال اس سے ہے کہ جس طریقے سے ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہوئے انیل مسیح نے جو ٹپڑی کی آج کوٹ کو انبیلڈ کیا اور اس کے بعد جو چناؤ پرنام انہوں نے گھوشت کیا اس سے کہیں نہ کہیں آماتی پارٹی کی قراری ہار ہوئی ہے کیونکہ بہمت بنے کے باوجود کی اگر ہار ہوئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آماتی پارٹی کوٹ پہتی اور کوٹ سے جب یہ معاملہ سنا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کل کیس طریقے سے کوٹ نے ٹپڑی تھی اور آج کوٹ کیس طریقے سے ٹپڑی کر رہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں حالانکہ اب جو آرڈر ہے وہ کیا آتا ہے کہ یہ ٹپڑی ہے ابھی کوئی آرڈر کوٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے اور موٹ جتائی جا رہا ہے اس طریقے سے ٹیٹھیک ٹپڑی آج کوٹ مٹھی ہے اس کو لے کر کے جو آرڈر آئے گا وہ بھی کہیں نہ چاہیں کافی آماتی پارٹی کو راحت دیتا ہوا ہوگا بلکل کیونکہ کل عدالت نے یہ بھی کہا کوٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر الگ سے کیس چلنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے اپنے دائتوں کو نہ نبھاتے ہوئے جان بوچھ کر ووٹ کو انویلٹ کیا امان نے ایک گھوشت کر دیا ڈاٹ لگائے گئے اور اسی ویڈیو کا جس طرح سے بار بار کیمرے کی اور دیکھ رہے تھے سگنیچر کرتے ہوئے کچھ جگہ ڈاٹ لگا رہے تھے اسی بات کو کوٹ نے بھی پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے کیمرے کی اور بار بار کیوں دیکھ رہے تھے اسی ویڈیو کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور بلرام اس کو وستار سے آپ کو بتا رہے تھے پھر سے متپتروں کی گنتی سمبھو ہے اس طرح کے سنکیت عدالت کی طرف سے دیئے گئے ہیں حالانکہ ابھی آدیش لکھا نہیں گیا ہے آدیش جب آئے گا تو اس پر شروع سے ہم آپ کو بتائیں گے آٹھ متپتروں کو ویدھ مانا جائے گا اس وقت کی بہت ہی مہتپور خبر آپ کو بتا رہے ہیں اگر اسی سنکیت کی طرح جس طرح کی ٹپڑی عدالت کی ہے اگر اسی طرح کا آدیش آیا تو ایک بڑی جیت عام آدمی پارٹی کی عدالت کے ذریعے ہو سکتی ہے تو میئر چناؤ پر اس وقت کی بہت ہی مہتپور خبر اندر سنوائی چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ نے کئی مہتپور ٹپڑیاں اس وشائق کو لے کر کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ پھر سے گنتی کا آدیش بھی دے سکتے ہیں